ہائے گا وندہ پاکستانی فیمی رکھے ہیں تو کیسے آپ سمجھ رہنا مجھاتے ہیں میں نے آنا دیا مودی جی کی طرف سے فرید گھر ملنے والے نبے سال کے بوڑے آدمی نے جیسے ہی مودی جی کو کشمیر میں دیکھا چھولیے مودی جی کے پاؤں نبے سال کے بوڑے کو گھر ملائے ہاں مودی جی کی طرف سے وہ بھی کشمیری دیکھتے ہیں ویڈیو واج کرتے ہیں وجہ نبے سال کا بوڑا وہ بھی آیا ہے وہ یہ تو واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا تو پاپا پہلے جلدی سے واج کریں کہ ہاں سے رسین کے ہوئے تو پڑا کرتے ہیں اسٹرٹ خلال محمد جی نمستے برنان مرتی جی نمستے ہماری طرف سے میں پورے پونچ کے عوام کی طرف سے میں آپ کو شکریہ اور سواقت کرتے ہیں خلال محمد جی خلال محمد جی جب اپنے بارے میں بتائیے سرکار کی یوجنا آپ کے اتنے دور دور کے گاؤں تک پہنچی ہیں آپ تک اس کا فائدہ پہنچا ہے مجھے کچھی ہوئی کیا کیا لاب ملائے میں جاننا چاہتا سرکار کی طرف سے ہم ایک میرا نام لال محمد ہے گجر برادی سے تلق رکھتا ہوں اور ہم گار میں چھے فریق ہیں اور ہمارے دادا پردادا یہ سب خانہ بزوش لوگ تھی اور پریشانی حال میں کچھ مکانوں میں رہتے تھے اور میں گاؤں جڑا مڑا بارڈر پہنچ کرنے والا ہوں جہاں ہم نے ملسٹینٹی کے دور میں بہت سی پریشانییں مصیبت دیکھی ہیں جہاں شیلنگ وغیرہ ہوتی ہے اور اور ہم میں ایک کسان ہوں چھوٹا کسان ہوں کسان میں مزدوری وغیرہ بھی کرتا ہوں اور بہت پریشانیوں میں رہتے تھے کچھے گھروں میں رہتے تھے اب جو پردان منتی پی ایم پی ایم پی ایم کی اطیعت بیسہ ملا ہے ایک لاکھ تیس ہزار پی اس کے ذریعے ہم نے اپنا گھر پکا بنا لیا ہے بڑیا گھر بنا ہے اور ہاں پکا گھر بنا ہے بڑیا گھر اچھا بنا ہے اب تو گھر اچھا بنا تو بچے بھی خوش ہوں گے ہاں بچے بھی خوش ہیں سب ٹھیک ہیں تو بچوں کے دوست بھی بہت آتے ہوں گے اب گھر اچھا ہے تو بچوں کے دوست بھی آتے ہوں گے ہاں بہت خوشی میں آتے ہیں تو پھر ان کو بھی کچھ کھلانا پڑتا ہوگا نہیں بہت اچھے خوشی سے رہتے ہیں اور آپ کا گھنگ آتے ہیں سب ہی بچے گھنگ والے موجی جی موجی جی نارا لگاتے چلتے رہتے ہیں چھوٹے بچے گھنگ چلیے مجھے بہت اچھا لگا کہ دور سدور گاؤں تک ساری یوجنہیں پہنچ رہی ہیں آپ کو اس کا لاپ مل رہا ہے میری طرف سے بہت بہت سب کامنا ہے لال محمد جی ہاں میری طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ بردان منتی جی اور میں ایک اپنی قوم کی طرف سے فکت باتت کا ایک نظر شیر سنانا چڑھتا ہوں دو ستری ہاں تنائیے ہم گجر یا ترتی ماری مارا ہندستان ہم گجر یا ترتی ماری مارا ہندستان ہم نا اپنا جان ہم نا اپنا جان تو پیاری ملک اپنا گی شان پامے مارا سیر اپر رے گولی دے بم برسو پامے مارا سیر اپر رے گولی دے گم بم برسو وفاگاری ہے خون مارا یو جانے جگ سارو پامے مارا یو جانے جگ سارو پامے مارا شہر جوان ہم نا اپنی جانت پیاری ملک اپنا گی شان شکریہ سننا چاہتا ہوں اور بیروزگاری کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری دوشوالیاں بھی پیش آئی لیکن دوہزار اٹھارہ میں جب ہمارے بلاک میں سوشل موبلایزیشن ہوئی میں نے بھی این آر ایلم کے ذریعے سیل اپ ہل اپ گروپ جوائن کیا سر میں نے وہاں سے لون لے اپنی بزنس کی شروعات ایک سمال ہانی فارمنگ سے کی سر اس میں مجھے بہت ہی اچھا فائدہ ملا پھر میں نے این آر ایلم سے سی ایف لون وی اول لون بینک لیکیج لے کے اپنا ملٹی پرپس یونٹ اسٹابلش کرنے کا کام عمل میں لیا جس میں رائس مل فلور مل مسالہ مل آئل ایکس پلار پولٹری یونٹ اور ہانی فارمنگ ہیں جس کی ضرورت ہماری ڈسٹرک کو بہت زیادہ تھی سر آج میرا روزگار میرے ہزمن کا روزگار میرے بچوں کی اچھی خاصی پرویرش میرے گھر کا اچھا خاصا گزارہ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ وہاں پانچ ایس ایجی میمبرز اور بھی کام کرتے ہیں جن کا گزارہ جن کا روزگار ہمارے یونٹ سے نکلتا ہے سر انہار ایلم نے مجھے نہ صرف لون بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری بزنس کی مارکٹنگ بھی کی جس سے میرے ہنر کو ایک نائی پہچان مل گئی اور میں آج کے ڈیٹ کی ایک لگپتی دیدی بن گئی سر لگپتی دیدی لگپتی دیدی لگپتی دیدی بھر گئی دیکھیں سہینہ جی جب میں لگپتی دیدی کی بات کرتا ہوں نا دلی کے ایر کنڈیشن کمروں میں بیٹ کر کے دنیا بھر کی گند اُشھالتے رہتے ہیں اُن کے گلے اُسترتا ہی نہیں ہیں کہ کوئی اس پرکارتے گاؤں میں لگپتی دیدی بن سکتا ہے کیا سہینہ جی آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے دیشوالوں کو سمجھ آئے گا کہ ہو سکتا ہے اور وہ سارا تکیدی سر این ار الام کے ذریعے میری مناکات انیمال حالبنٹی سے ہو گئی جنہوں نے میری پولٹری سنکسس کو دیکھ کر لیکٹین گاورنر شریمانو سے سینہ سے ڈیسٹرک بانڈی پورا میں مجھے کسی سیکا لاف دلایا جس سے میری پولٹری کو ایک بہت بڑا پوش ملا بہت بڑا سپورٹ ملا سر میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ اب ہم اب ہم اپنا برینڈ اپنی ڈیوائن ٹیسٹ آف پیورٹی کشمیر سے باہر بھی لے جانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ہر گھر تک اپنی ڈیوائن ٹیسٹ آف پیورٹی لے جانا چاہتے ہیں جس سے سارے ایسے جی میمبرز کو بہت سارے ایسے جی میمبرز کو روزگار بھی ملے گا اور میں اپنی محنت سے اپنی دیش کی خدمت کرنے میں کامیاب بھی ہو جاؤں گی یہ میری خواہش ہے یہ میرا خواب ہے سار خواب لوگوں کا یار کشمیری لوگوں کا اس سے پہلے یہ روک میں نے نہیں دیکھا تو بھی ہوں نے نہیں دیکھا یہ جو مودی جی وہاں پر گیا اور یہ روک کشمیری لوگوں کا دیکھنے کو ملے ہوا یار اب وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہم لوگ جھگیوں میں رہنے والے لوگ لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں اپنا پکا مکان مل گیا یار ڈیم بارتی ہے ایک لاکھ تیس ہزار پاکستانی اگر آپ چلو تین لاکھ بھی کر دو میں جنرلی ڈبل کر دو تو یار آپ کے دو کمرے ایسے بن ج جاتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں بولو گے کہ بھائی وہ ہے بلکل صحیح بار دو کمرے آپ کے بن جاتے ہیں پکے بن جاتے ہیں یار اور دیکھو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جتنا شکریہ آپ کا داکر کہتا ہے میرے بچے اپنے مو سے مودی مودی کرتے ہوئے نہیں بلکل بلکل کہتا ہے کہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہماری زندگی چینج کی کہتا ہے کہ بھائی میں ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھا میں پک گھر ملے گا لیکن آپ نمیدی یار ایک نوے سال کا بھوڑا آدمی یہ چیزیں کہہ رہا ہے اور جب اس نے مودی جی کے لیے وہ نغمہ پڑا آئے 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 وہ جو شہری کی کہتا ہے کہ بھائی اپنا سر کٹا لیں گے بم کھا لیں گے گولیاں کھا لیں گے لیکن پھر بھی وفا کریں گے بھارت سے یہ زوردار تھا پڑے درام پاکستانیوں کے لیے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ وہاں کا مسلمان کشمیری پاکستان آنا چاہتا ہے وہاں کا کشمیری تو کہہ رہا ہے بم کھانی ہے کھا لیں گے وہ تو دھوگ رہے نہیں کہ کریں گے تو صرف اور صرف انڈیا سے مارک سے وہ نبے سار کا بھوڑا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اور ادر سے وہ عورت کہتی ہے کھانے کو روٹی نہیں دی مودی جی آپ کی وجہ سے میں آج لکھ پتی بن گئی بلکہ کہتی ہے آپ کی وجہ سے آج مجھے یوگنے سکیم تھی اسے میں نے فیدہ اٹھایا اور آپ نے مجھے پیسے دیئے وہاں پہ آپ نے مجھے لون دیا آپ کی وجہ سے مجھے لون ملا جس کی وجہ سے میں نے ہنی کی فارمن شروع کر کہتا ہے اس کے بعد میں نے ڈیفرنٹ ملٹی پرپ دیکھنا وہ کہتا ہے وہ اور لون لے کے تو یعنی لون پر لون بھی ملا ہوا وہ پانچ بندے بھی رکھیں ہوئے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کے گاہ بھی ساتھ چال رہے ہیں مودی جی نے کیسی لگا یہ بھرنٹر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ڈلی کے اندر بیٹھے ہوئے ایسیو میں بیٹھے ہوئے بس باتی ہی کر سکتے کہتا ہے کہ ہلک سے یہ بات نہیں اترتی کہ بھائی آج بھارت کے کونے کونے گاؤں میں ایک بیک پڑ گاؤں میں بھی لوگ لگ پتی بن رہا ہے جنگل میں یہ چھو سو ہوتے ہیں ہر چیز دیتی جنگل میں آج بھارت میں دیکھو نا تب ہی تو گربت ختم ہو رہی کہ کشمیر کا لوگ ایسا اور مودی وہاں پر مودی جی خود پہنچے ہیں ہمارے یہاں کون پہنچتے ہیں بجات کوئی بھی نہیں پہنچتا یہ دیکھ کشمیری سچائے کے ساتھ مودی ان کے ساتھ پہنچے اور آج جی پوچھ رہے ہیں کہ آپ تا یہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ان کو بھی پتا چلتا ہے کشمیریوں کا یہ روح پہلی بار دیکھائیں پہلی بار دیکھائیں پہلی بار دیکھائیں وہاں کیا وجہ کوئی شکل ہے تو بائی